اسلام علیکم جی اس وقت میں موجود ہوں شاہ پور کی منڈی میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باڑا ہے باڑے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ بکرے قربانی کے لیے آ چکے ہیں اور یہ جہاں پچھلے سال اونٹوں کا پلوٹ تھا یہ وہی بھلا پلوٹ ہے اگر آپ بکرے لینا چاہتے ہیں تو شروع میں کوئی دکانیں نہیں ہیں آپ ان پلوٹ میں جہاں پر پچھلے سال اونٹوں کا جو پلوٹ بنا تھا وہاں پر آ سکتے ہیں یہ بلکل جہاں انہوں نے سلاٹر آوس بنایا اس کی دوار کے ساتھ ہے یہ پلوٹ اب میں آپ کو کچھ مکی چینوں کا ریڈ لے کر دیتا ہوں مکی چینوں کے باڑے میں میں موجود ہوں یہاں پر ان کے پاس بڑے خوبصورت قربانی کے جانور موجود ہیں اسلام علیکم جی کیا آپ کا ٹھیک ہے یہ ذرا ہماری آڈینز کو کچھ بکروں کے ریڈ بتائیں قربانی میں اب چند دن باقی رہ گئے ہیں تو کچھ ہمیں ریڈ بتائیں اور مناسب ریڈ بتائیں تاکہ اگر کوئی آڈین لینا چاہے تو وہ آپ کے پاس آ جائے اور اپنا نمبر بھی دے دیجئے گا انڈ پر دکھائیں ذرا کوئی مکی چینے بکرے بہترین اچھی نسل کے یہ دیکھیں جی یہ ایک ان کے پاس مکی چینہ بکرہ ہے یہ دکھا رہے ہیں اور میں ایک منٹ یہ اسے پیچھے کریں ذرا تھوڑا سا تاکہ ہم آپ یہ دیکھیں جی یہ ان کے پاس مکی چینہ بکرہ ہے جی بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت بکرہ ہے میرا کیال ہے یہ پہلے ویڈیو بنوانا چاہ رہا ہے یہ دیکھیں یہ مکی چینہ بکرہ ہے جی اس کے جارہ پائے دکھائیں اس کے پائے وغیرہ دیکھیں جی آپ ماشاءاللہ بہترین پائے ہیں اس کے اور سینہ بھی دکھائیں اس کا یہ اس کا سینہ ہے جی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت یہ بکرہ ہے اور اگر یہ کوئی لینا چاہے تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اس کے کتنے پیسے آپ مانگ رہے ہیں ایک چالس مانگ رہے ہیں اس کا جی ایک چالس مانگ رہے ہیں یہ اس مکی چینے بکرے کا ٹھیک ہے کوئی اور دکھائیں درہا ان میں نا یہ ایک پیور مکی چینے بکرے جن کے سینگ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بلے کون سے آپ کے پاس یہ الکل کا کروس ہے نا ہمم الکل کا کروس ہے یہ چلیں دکھائیں یہ دیکھیں یہ ایک اور مکی چینہ بکرہ ہے اور ماشاءاللہ خوبصورتی میں بہت کمال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پائے وغیرہ دیکھیں بڑے خوبصورت موٹے پائیں اور یہ سینہ وغیرہ اس کا چیک کریں آپ قد بھی بکرے کا کافی ماشاءاللہ بہتر ہے بڑا قد ہے اور یہ دوندہ ہے چوگہ چوگہ اس کے کتنے پیسے ہیں کتنا ڈیڑھ لاکھ رپیہ یہ جی ڈیڑھ لاکھ رپیہ اس کا مانگ رہے ہیں اور دینا کتنے کا ہے چالیس پین تالیس ہوگا اس سے نیچے نہیں ہوگا چالیس پین تالیس ہوگا جی اس سے نیچے نہیں ہوگا اگر کوئی صاحب لینا چاہتے ہیں تو وہ یہاں آ سکتے ہیں یہ پیور مکھی چینہ ہے یہ دیکھیں پیور مکھی چینہ کی نشانی یہ ہوتی ہے اس کے کان تھوڑے سے لمبے ہوتی ہیں اور جو سینگ ہوتے ہیں اس کے چھوٹے بادام بادامو جتنے سینگ آپ کہہ لیں کہ ہوتے ہیں اس کے حلکے اسے تھوڑے سے بڑی ہیں برحال یہ پیور مکھی چینہ بکرہ ہے اس کے سب سے پہلے سینہ دکھائیں جی ہماری آوریون کو یہ دیکھیں جی اس کا سینہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین پلا ہوا بکرہ ہے سینہ اس لیے دکھایا جاتا ہے یہاں سے آپ کو بکرے کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بکرہ ماشاءاللہ پالا ہوا ہے یہاں سوکہ ٹھیک ہے اس کے پائے بغیرہ بھی ٹھیک ہیں بنے ہوئے ہیں بڑے موٹے پائے ہیں اور کد کارٹ میں بھی یہ ٹھیک ہے دوندہ چو گئے دکھائیں یہ جی دوندہ بکرہ ہے جی ٹھیک ہے اچھا جی ان کا کہنا ہے کہ دوندہ بکرہ ہے اس کے کتنے پیسے ہیں یہ ایک تیس فائنل اس کا مانگتے ہیں جی اور ایک لاکھ تیس ہزار پہ کا یہ ان کو یہ دیں گے کتنے کا ایک بیس کا ہوگا جی یہ فائنل اس سے نیچے نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا جی اور کوئی دکھائیں جی یہ ہی دکھائیں یہ بکرہ تھوڑا پیچھے لے جائیں تاکہ کیمرے میں پورا نراض ہے یہ یہ دیکھیں جی یہ ایک دیسی بکرہ ہے ان کے پاس ٹھیک ہے اور یہ ماشاءاللہ کافی پیور نگر بکرہ ہے خسی بکرہ ہے پیور نگر خسی بکرہ جی اچھا یہ دوندہ یا چوگہ ہے یہ چوگہ بکرہ ہے جی ان کے پاس اور یہ کافی بڑا بکرہ ہے یہ جو عام بکرے یہاں پر موجود ہیں ان میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے پیسے اس کے مانگ رہے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار پیور اس کا مانگ رہے ہیں یہ اور اس میں آپ اس کے پائے بگرہ چیک کر سکتے ہیں سینہ چیک کر سکتے ہیں بکرے کا ماشاءاللہ کافی پلا ہوا بکرہ ہے یہ یہاں سے میں فرنٹ سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جی ٹھیک ہے بہترین ہے جی ماشاءاللہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پیور دینا کتنے کا ڈیڑھ کا ڈیڑھ کا دینا جی انہوں نے اس سے نیچے نہیں دینا چاہتے یہ ٹھیک ہے جی کوئی اور دکھائیں اس طرف آجیں پرلی طرف یہ بھی آپ کی ہیں یہ ایک اور بکرہ لیکھا ہے مکی چینہ اس کو دھرا تھوڑا چا پیچھے کریں یہ براؤن بکرہ ہے مکی چینہ نہیں ہے یہ لیکھیں اگریسے بھائیے اچھا ساروں سے بڑا مارت ہے ٹھیک ہے یہ جی ایک بکرہ ہے ان کے پاس اور براؤن کلر میں اور یہ دوندہ ہے یہ چوگہ ہے یہ بھی چوگہ بکرہ ہے جی ماشاءاللہ اور کافی بہترین نکر بکرہ ہے یہ یہ جو پیٹ ان کا پھلایا دو نہیں ہوں آپ کچھ پلاہ چلا کے ہمیں پھلا دیتے ہیں جو وہ دس ہرے وہ دیکھانے ہرے ہے کننگلکا ہرے ہیں ٹھیک ہے اس کے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں آپ ایک ساٹھ یعنی 100000000 کی رینج میں جو ہے نا وہ آپ سارے بکرے جو ہیں وہ ڈرڈلڈ ڈرڈاکر بھی ان کا مانگ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دکھائیں ہمیں یہ بکرا یہ دیکھیں جی ایک اور بکرا ہے یہ مکھی چینہ بکرا آپ اسے کہہ لیں یا دیسی بکرا مکھی چینہ ہی ہے یہ نسل مکھی چینہ کیا لیکن تھوڑا سا کراؤس ہے یہ چوگا لگ رہا ہے مجھے چوگا ہے نا چوگا بکرا ہے کان دیکھیں اس کے پائے کافی موٹے ہیں جب بھی آپ نے بکرا لینا ہو تو یہ دو چار چیزیں دیکھ لیا کریں سینہ بغیرہ اس کے پائے بغیرہ اور نگر ہے یا نہیں نگر ہے یہ بکرا ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہتر بکرا ہے بڑا بکرا ہے یہ اس کے کتنے پیسے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار پیا اس کا مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اور دینا کتنے کا ہے ڈیڑھ کا ڈیڑھ لاکھ روپے کا یہ بکرا ملے گا ٹھیک ہو گیا جی بہترین ہے ان کے پاس تقریبا جو مکھی چینے بکریاں وہ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے کی رینج میں ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ کا یہ سارے بکرے دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جناب اور کون سا بکرا ہے آپ کے پاس پرلی سائیڈ پر آن جی دکھائیں اب یہ تھوڑے سے دو تین اور بکرے دکھائیں گے ہمیں جو کہ مکھی چینے بکرے کی طرح ہی ہوں گے یہ ان کے پاس کالے کلر کا بکرا ہے اور یہ بیتل نسل ہے بیتل ہے یہ اصل دیسی نسل یہ دوندہ چوک ہے دوندہ اس کے کتنے پیسے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار پیا اس کا ایک لاکھ بیس ہزار پیا مانگ رہے ہیں اور کتنے تک کا دین ہے اچھا یہ جوڑی ہے ان کے پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں بھائی ہیں اور یہ جوڑی ہے ان کے پاس کتنے پیسے اس کے مانگ رہے ہیں دو تیس دو لاکھ تیس ہزار پیا یہ جوڑی کا مانگ رہے ہیں اور اگر آپ ان سے لینا چاہتے ہیں تو ان کے پاس آ سکتے ہیں اب میں آپ کو ان کا نمبر لے دیتا ہوں ایک ادا اور وہاں سے بکرا دکھا دیں یہ دیکھیں جی یہ سارے مکھی چینے بکرے ہیں بس یہ ہے کہ یہ ڈیڑھ کی رینج میں سارے جو ہے نا وہ ڈیڑھ مانگ رہے ہیں ایک تیس بیس کچھ تھوڑا سا اگر کوئی چھوٹا ہوگا تو ایک لاکھ رہے تک بھی شاید مل جائے گا اور یہ بکرا جو ہے اس کے کتنے پیسے ہیں جی یہ چوگا ہے دوندہ دوندہ بکرا ہے یہ دوندہ بکرا ہے یہ دیکھیں یہ دوندہ بکرا ہے اور اس کے کتنے پیسے ہیں ایک تیس ایک لاکھ تیس ہزار پیا اگر کوئی لینے آئے گا تو اسے پھر یہ کتنے کا دے دیں گے آپ ایک پچیس کا ہو جائے گا اس کے لئے یہ ایک پچیس کا بکرا ہو جائے گا اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے ان کے پاس ایک پچیس میں یہ بکرا مل جائے گا ٹھیک ہو گیا آپ اپنا نام بتا دیں عبدالعزیز ان کا نام ہے جی اور فون نمبر 0309 45 45 233 ان کا نمبر ہے جی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو قربانی کے لئے ان کے پاس مکھی چینے بکریں مجود ہیں آپ ان کے پاس آئیں اور ان سے بکری آپ لے لیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی ڈینکیو اللہ حافظ